صاحب کوئٹہ سے ان کا ایک سوال ہے اس سوال یہ ہے کہ پارک کے گھاس پر نماز پڑھنا کیسا ہے یعنی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ پارکوں کے اندر آتے ہیں اپنی فیملیوں کے ساتھ نماز کا وقت ہوا اور گھاس کے اوپر ہی انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی نماز کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اگر جگہ پاک نہیں ہے اگر اس کے اندر ذرا سا بھی ایک تردد آ رہا ہے یا وہاں آ رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر یعنی نماز نہیں ہوتی اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پارک میں جو گھاس وغیرہ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں یا ویسے عام جانور وغیرہ کوئی پشاپ کر گیا کوئی اور غلازت پھینگ گیا یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کوشش کیا بلکل گھاس کے اوپر نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ ہم مسلم معاشرے کے اندر ہیں اور اگر وہ نماز کا وقت بھی ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اپنے پاس جائے نماز نہیں ہے کپڑا نہیں ہے تو کسی سے کپڑا مانگ کر لے لیا جائے ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ آج بھی اسلام زندہ ہے اور اگر کوئی بندہ اس طرح کسی سے مانگتا ہے کوئی رمال ہے چادر ہے کوئی مانگ رہی تاہیے میں نماز پڑھنے تو ہر بندہ خوشی سے دے سکتا ہے ہم نے ایک سر پارکوں کے اندر بھی لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اس انداز سے نمازیں پڑھتے ہیں یاد رکھیں بلکل نماز نہیں ہوتی شک ہوتا ہے ایسی جگہوں پر شک ہوتا ہے کیونکہ یہ عام لوگوں کی جگہ ہے اس پر آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے بچے ہوتے ہیں پشاب کر دیتے ہیں مائیں ہوتی ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پارکوں کے اندر بچے کو پشاب آیا ہے تو وہیں پر انہوں نے کروا دیا تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ دیکھتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کپڑا بچھا کر اس کے اوپر نماز پڑھنی چاہیے پارک کے گھاس کے اوپر نماز نہیں ہوتی